قرآن مجید کی ایک آیت میں ذکر ہے جب ان کے اوپر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا ہم زمین سے ان کے لئے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتے کرتا ہوگا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین جس جانور کا یہاں ذکر ہے یہ لوگوں کے بالکل بگڑ جانے اور دین حق کو چھوڑ بیٹھنے کے وقت آخر زمانے میں ظاہر ہوگا جبکہ لوگوں نے دین حق کو بدل دیا ہوگا بعض کہتے ہیں کہ یہ مکہ شریف سے نکلے گا بعض کہتے ہیں اور کسی جگہ سے وہ بولے گا باتیں کرے گا اور کہے گا لوگوں اللہ کے آیتوں کا یقین نہیں کرتے تھے وہ احادیث جو دعبت العرض کے بارے میں مروی ہیں ان میں سے کچھ ہم یہاں بیان کرتے ہیں صحابہ کرام ایک مرتبہ بیٹھے قیامت کا ذکر کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارفات سے آئے ہمیں ذکر میں مشہول دیکھ کر فرمانے لگے قیامت قائم نہ ہوگی کہ تم دس نشانیاں نہ دیکھ لو سورج کا مغرب سے نکلنا دہوان دعبت العرض یا جوج مجوج عیسیٰ ابن مریم کا ظہور اور دجال کا نکلنا اور مغرب مشرق اور جزیرہ عرب میں تین خسط ہونا اور ایک آگ کا عدن سے نکلنا جو لوگوں کا حشر کرے گی انہی کے ساتھ رات گزارے گی اور انہی کے ساتھ دپہر کا سونا سوئے گی ابو دعود میں ہے کہ دعبت العرض تین مرتبہ نکلے گا دور دراز کے جنگل سے ظاہر ہوگا اور اس کا ذکر شہر یعنی مکہ تک پہنچ جائے گا پھر ایک لمبے زمانے کے بعد دوبارہ ظاہر ہوگا اور لوگوں کی زبانوں پر اس کا قصہ چڑ جائے گا یہاں تک کہ مکہ میں بھی اس کی شہرت پہنچے گی پھر جب لوگ اللہ کی سب سے زیادہ حرمت و عظمت والی مسجد مسجد الحرام میں ہوں گے اسی وقت اچانک دعبت العرض انہیں وہیں دکھائی دے گا کہ رکنے مقام کے درمیان اپنے سر سے مٹی جار رہا ہوگا لوگ اس کو دیکھ کر ادھر ادھر ہونے لگیں گے یہ مومنوں کی جماعت کے پاس جائے گا اور ان کے موں کو مثل روشن ستارے کے منور کر دے گا یہ بات کر نہ کوئی بچ سکتا ہے اور نہ چھپ سکتا ہے یہاں تک کہ ایک شخص اس کو دیکھ کر نماز کو کھڑا ہو جائے گا یہ اس کو کہے گا اب نماز کو کھڑا ہوا ہے پھر اس کی پشانی پر نشان کر دے گا اور چلا جائے گا اس کے ان نشانات کے بعد کافر مومن کا ساخت اور امتیاز ہو جائے گا یہاں تک کہ مومن کافر سے کہے گا اے کافر میرا حق ادا کر اور کافر مومن سے کہے گا اے مومن میرا حق ادا کر یہ روایت حضیفہ بن السید سے مروی ہے صحیح مسلم میں ہے کہ سب سے پہلے جو نشانی ظاہر ہوگی وہ سورج کا مغرب سے نکلنا اور دعبت الارض کا ذہی کے وقت آ جانا ہے ان دونوں میں سے جو پہلے ہوگا اس کے بعد ہی دوسرا ہوگا صحیح مسلم شریف میں ہے آپ نے فرمایا چھے چیزوں کی آمد سے پہلے نیک عمال کر لو سورج کا مغرب سے نکلنا دھومے کا آنا دجال کا آنا اور دعبت الارض کا آنا تم میں سے ہر ایک کا خاص عمر اور عام عمر یہ حدیث اور سندوں سے دوسری کتابوں میں بھی ہے ابو دعبت الارض کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لکڑی اور حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی کافروں کی ناک پر لکڑی سے مہر لگائے گا اور مومنوں کے موں انگوٹھی سے منور کر دے گا یہاں تک کہ ایک دسترخواں بیٹھے ہوئے مومن کافر سب ظاہر ہوں گے ایک اور حدیث میں ہے جو مسند احمد میں ہے مروی ہے کہ کافروں کے ناک پر انگوٹھی سے مہر کرے گا اور مومنوں کے چہرے لکڑی سے چمکا دے گا ابن ماجہ میں حضرت بریتہ سے روایت ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر مکہ کے پاس ایک جنگل میں گئے میں نے دیکھا کہ ایک خشک زمین ہے جس کے اردگرد ریت ہے فرمانے لگے یہیں سے دعبات الارض نکلے گا ابن بریتہ کہتے ہیں کہ اس کے کئی سال بعد میں حج کے لئے نکلا تو مجھے لکڑی دکھائی دی جو میری اس لکڑی کے برابر تھی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس کے چار پیر ہوں گے صفحہ کے کھڑ سے نکلے گا بہت تیزی سے فروج کرے گا جیسے کہ کوئی تیز رفتار گوڑا ہو لیکن تاہم تین دن میں اس کے جسم کا تیسرا حصہ بھی نہ نکلا ہوگا حضرت عبداللہ بن عمر سے جب اس کی بابت پوچھا گیا تو فرمانے لگے جی یاد میں ایک چٹان ہے اس کے نیچے سے نکلے گا میں اگر وہاں ہوتا تو تمہیں وہ چٹان دکھا دیتا یہ سیدھا مشرق کی طرف جائے گا اور اس شور سے جائے گا کہ ہر طرف اس کی آواز پہنچ جائے گی پھر شام کی طرف جائے گا وہاں بھی چیخ لگا کر پھر یمن کی طرف متوجہ ہوگا یہاں بھی آواز لگا کر شام کے وقت مکہ سے چل کر صبح کو اسخان پہنچ جائے گا لوگوں نے پوچھا پھر کیا ہوگا فرمایا پھر مجھے معلوم نہیں حضرت عبداللہ بن عمر کا قول ہے کہ مزدلفہ کے رات کو نکلے گا حضرت عزیر کے ایک کلام کی حقائط ہے کہ صدوم کے نیچے سے یہ نکلے گا اس کے کلام کو سب سنیں گے حاملہ کے حمل وقت سے پہلے گر جائیں گے میٹھا پانی کروا ہو جائے گا دوست دشمن ہو جائیں گے حکمت جل جائے گی علم اٹھ جائے گا نیچے کی زمین باتیں کرے گی انسان کی وہ تمنائیں ہوں گی کہ جو کبھی پوری نہ ہوں ان چیزوں کی کوشش ہوگی جو کبھی حاصل نہ ہو اس بارے میں کام کریں گے جیسے کھائیں گے نہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا قول ہے اس کے جسم پر سب رنگ ہوں گے اس کے دو سینگوں کے درمیان سوار کے لیے ایک فرسخ کی راہ ہوگی ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ موٹے نیزے کی اور بالے کی طرح کا ہوگا حضرت علی فرماتے ہیں اس کے بال ہوں گے کھر ہوں گے داڑی ہوگی دمنا ہوگی تین دن میں با مشکل ایک تہائی باہر آئے گا ہرنا کے تیز گوڑے کی چال چلتا ہوگا ابو زبیر کا قول ہے کہ اس کا سر بیل کے سر کے مشابہ ہوگا آنکھیں خنزیر کی آنکھوں کے مشابہ ہوں گی کان ہاتھی جیسے ہوں گے سند کی جگہ اونٹ کی طرح ہوں گی شتر مرگ جیسی گردن ہوگی شیر جیسا سینہ ہوگا چیتے جیسا رنگ ہوگا بلڈی جیسی کمر ہوگی مینڈے جیسی دم ہوگی اونٹ جیسے پاؤں ہوں گے اور ہر دو جوڑ کے درمیان بارہ گز کا فاصلہ ہوگا حضرت موسیٰ کی لکڑی اور حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی ساتھ ہوگی اور ہر مومن کے چہرے پر اپنے آسہ مسووی سے نشان کرے گا جو پھیل جائے گا اور چہرہ منور ہو جائے گا اور ہر کافر کے چہرے پر ختم سلمانی سے نشانی لگا دے گا جو پھیل جائے گی اور اس کا سارا چہرہ سیاہ ہو جائے گا اب تو اس طرح مومن کافر ظاہر ہو جائیں گے کہ ایک خرید و فروخت کے وقت کھانے پینے کے وقت لوگ ایک دوسرے کو اے مومن اور اے کافر کہہ کر بلائیں گے دعبت العرض ایک ایک کا نام لے کر ان کو جنت کے خوشخبری یا جہنم کے بدخبری سنائے گا یہ ہی مینیو میں